اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے گارڈین اردور میں ہوں زشان سید ناظرین آج جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں یا پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ایس ای سی پی کی لاپتہ جوین ڈائریکٹر ساجد گوندل کے حوال سے ان کی موالدہ ملہ احترمہ نے ہفتے کے روز جو ایک درپاس دائر کی تھی اسلامباد ہائی کورڈ میں اور آج جو ہے اس پر سماعت ہوئی اسلامباد ہائی کورڈ نے کہ چیف جسٹس اتھرمین اللہ نے سیکٹری داخلہ آج جی پولیس اسلامباد چیف کمیشنر کو طلب کیا تھا تھا ہم چیف کمیشنر تو عدالت پیش نہ ہو اس کے جگہ ڈپٹری کمیشنر اسلامباد پیش اور آج جی اسلامباد جبکہ سیکٹری داخلہ جو ہے وہ عدالت میں پیش اسلامباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس نے سماعت کرتے ہو خاصی برہمی کا اظہار کیا اور جو معاملہ ہے صرف یہ نہیں کہ ساجد گوندل کے حوالے سے جبکہ دیگر جتنے بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے جو معاملات ہیں جو درخواست اسلامباد ہائی کورڈ میں اس کے حوالے سے سیکٹری داخلہ کو جو ہے وہ ہدایت جاری کی کہ آپ وہ معاملہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے اور جو کبینہ اجلاس ہے اس میں یہ مسئلہ جو ہے یہ معاملہ اٹھانے کی اہدایت کر دی تھا ہم ساجد گوندل کے جو فیملی آئی تھی وہ بھی یہاں پہ تھے اور دورانی سماعت جو کہ چیف جسٹس نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اسلامباد پولیس پر بھی اور سیکٹری داخلہ کی اوپر بھی بھی گئے چودہ سکوئر فیٹ مائل کے اوپر جو ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس قسم کے بہت سارے واقعات جو ہے اور اسلامباد ہائی کورڈ میں بہت سارے درخواستیں لاپتہ افراد کی زیر سماعت اور اسلامباد ہ والدہ آئی ہے کسی اور کا والدہ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ نہ بھیجے گا تاہم یہ بھی پوچھا استفسار کے دورانی سماعت کہ کیا جب جس درخواست گزار نے یہاں پہ درخواست دی تو ان کی گھر جو ہے وہ پولیس کے کوئی بندہ گیا ہوا جس پر آج اسلامباد نے بتایا کہ ہاں ڈی ایس پی گیا تو چیف جسٹس نے اس پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر یہ کسی وزیر کا بیٹا ہوتا تو کیا آپ جو ہے وہاں پہ ڈی ایس پی رنگ کا بندہ بی پولیس جو ہے وہاں پہ موجود ہوتی تاہم عدالت نے جتنے بھی لبتہ فراد کی کیسز ہیں ان کو بھی یکجا کرنے کی ہدایت کر دے اور اس معاملے کو پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم بھی دے دے اور عدالت نے یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس نے کہ ہم بالکل فولی کانفیڈنٹ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اس معاملے کو خود دیکھیں گے اور جبکہ اسلامباد میں جو کرائم ریٹ کا ایشو جو ہے وہ جو ریشو بڑھ رہا ہے اور اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ ناکام ہو چکے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم جو ہے وہ اسلامباد میں قانون نافذ کریں گے تاہم چونکہ ان کی اہل خانہ ساجد گونل کے اہل خانہ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ آئی تھی اور ان کی میسز نے بھی بتایا کہ چونکہ سترہ تاریخ تک دس دن کا جو ٹائم تقریباً گیا ہوئے اس میں اس پہ بھی فیملی جو ہے وہ نالا تھی اور ان کی ایک بچی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی آئے تھے وہ بھی تقریباً بڑ خاموش و پریشان نظر آر تھے اور ان کی آنکھوں کی جو آنسو ہے اس پہ تقریباً میں بیان تو کم از کم نہیں کر سکتا جبکہ اس کی جو دادی آئی تھی بڑی سی وہ تقریباً اسی نوے سال کی عمر کے ایک دادی آئی تھی اور انہوں نے جب یہ سماعت کے بعد ان کو جب پتا چلے کہ دس دن کا ٹائم ہے اور دس دن تک عدالت نے سما جائے وہ سترہ ستمبر تک ملتوی کر دی تو وہ باہر ان کے جو دہائیہ تھی وہ دہائیہ انہوں نے دھل سے وہ دہائیہ دی اور جو حالات یہاں پہ جو مناظر تھے ان فیملی کی وہ چونکہ میری اوپر جو ہے وہ اس کی اثر ہے تو وہ بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وزیر عظم عمران خان جو ہے وہ کل لاپتہ افراد کے حوالے سے کیا ایکشن لیتے ہیں کیا فیصلے کرتے ہیں لیکن اسلامباد ہائی کو اسلامباد کے اندر جو کہ کچھ گزشتہ دو مہینوں سے یہ بہت سارے کچھ درخواستے جو ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے یہاں پہ دائر ہو گئے اور آج اسلامباد ہائی کوٹ کی ہی جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک لاپتہ شہری کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ اور اٹھانی جنرلہ پاکستان کو جو ہے وہ بھی آئندہ سماعت پہ طلب کر رکھا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے اسلامباد ہائی کوٹ میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں اور ایسی سماعت ہیں لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس ان کی موسٹلی ریپورٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جاہاں وہ بندہ نہیں ہے پولیس کے انو انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی آج چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا کہ یہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسر تو تائنات کرتے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کس طرح کرتے اور کس طرح اس کیسز کو آگے لے کے جاتے ہیں تاہم آخر میں ایک یہ بھی ریکویسٹ ہی سمجھے کہ ریکویسٹ ہی کر لے گی یہ جو وردی والے ہیں یہ اس ملک کی نشانی ہے لوگوں کی اس پر اعتماد جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کا بروسہ جو ہے ان پر سے ختم ہو جائے تاہم آہ ساجد گوندل کی جو فیملی ہے وہ یہاں سے اب چلی گئی اور آہ روتے ہوئے ہر ان کی جو فیملی کے ہر آنکھ اشکبار تھی یہاں سے جاتے ہوئی آہ آہ کیس سترہ ستمبر تک ملتوی ہو گئی ہے تاہم کل کابینہ اجلاس میں جو ہے وزیراعظم عمران خان اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں وہ کل ہی پتا چل جائے گا آہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آہ اسی طرح کے موضوعات جو ہے اسی طرح کے خبروں کو دیکھت اللہ حافظ